حضائلِ عمال پر زیادہ زیادہ جو کرامتیں ہیں اس پر یہ اتراز کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کی سند مستند نہیں ہے جو زیادہ زیادہ اتراز ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث نے جو کرامتوں کے اتنے واقعات لکھے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے تو اس کا شیخ الحدیث جواب دے سکتے تھے کہ بھئی میں نے جن کتابوں سے نقل کیے مجھے ان پر اعتماد ہے اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے تو قبول نہ کرے ختم ہو گئی بھئی ایک واقعہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے تو بس اس سے زیادہ اس کی حقیقت جو فضائلِ صدقات پر اتراز کیا جاتے ہیں ان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ سب کرامتوں کے واقعے ہیں کرامت میں نسبت بزرگ کی طرف ہوتی ہے مجازن حقیقت میں کون ہوتا ہے کرنے والا اللہ ہوتا ہے اب آپ کہیں کہ پھر ان بزرگ کی طرف نسبت کی کیوں یوں کہتے تھے اللہ نے یہ کیا اللہ نے یہ کیا جیسے ایک فضائلِ عمال میں واقعے ایک بزرگ نے مردے کو زندہ کر دیا تو بھئی یوں کہو نا کہ ان بزرگ کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا تو فضائلِ عمال میں ان بزرگ کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے اور یہ نسبتیں قرآن میں بھی ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اُحیِ الْمَوْتَ میں مردوں کو زندہ کروں گا حالانکہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے ہمارا یہ عقیدہ ہے کون کرتا تھا زندہ اب قرآن میں آ گیا کہ حضرت عیسیٰ انسان ہو کے مردے کو زندہ کر رہے ہیں اس کے خلاف ان کا کوئی کلپ نہیں فضائلِ صدقات میں آ گیا کہ فلان شخص کے ہاتھ پہ مردہ زندہ ہوا ان کے خلاف سیکڑوں کلپ ملیں گے آپ کو فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن میں آنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ یقینی ہیں حضرت عیسیٰ نے مردے کو واقعی زندہ کیا فضائلِ عامال یا فضائلِ صدقات میں آنے سے یقینی نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو حضرت شیخ الحدیث کو غلطی ہوئی ہو جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہو اس نے جھوٹ بولا ہو حضرت شیخ الحدیث نے سچ سمجھ کے کتاب میں لکھ دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں اس نے جھوٹ نہ بولا ہو سچا واقعہ اس سے زیادہ اس پہ کلپ نہیں بن سکتا نہیں آری میرے خالے باز اور اس قسم کے واقعات اللہمہ ابن تیمیہ ابن قیم اور بڑے بڑے بزرگوں نے ماضی میں لکھے ہیں ان کے خلاف کوئی کلپ بولو بھائی نہیں بنتا کوئی کلپ نہیں بنتا کیونکہ وہ واقعات عربی میں ہیں اور ان کے خلاف رد بھی عربی میں ہوگا اور عرب پکڑ لیں گے فوراں بولیں گے ہمارے باباؤں کو تم نے کب سے برا بلا کہنا شروع کر دیا بھائی تو یہ تماشا ہو رہا ہے اس لئے ان چکروں میں نہ پڑیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو بزرگ تھے انہوں نے کیا کہا اچھا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ فلانے نے مردے کو زندہ کر دیا حضرت عمر سے تو مردہ زندہ نہیں ہوا کبھی فضائل صدقات میں فلان بزرگ کے بارے میں لکھا انہوں نے یہ کر دیا صحابہ سے تو یہ ہوا ہی نہیں اس کا مطلب آپ کے بزرگ صحابہ سے بھی افضل تھے تو یاد رکھو کسی سے کرامت کا صدور ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اپنے فلان سے افضل ہو گیا افضلیت کا مایار اعمال پر ہے کرامتوں پر نہیں ہے اب دیکھو سلیمان علیہ السلام خود نہیں لاسکے وہاں سے تخت حالکہ وہ نبی ہیں پبلک سے کہہ رہے ہیں بھائی یار کوئی ہے درہا کوئی تو لا کے دکھائے یار پبلک کہہ سکتی دی حضرت آپ پیغمبر ہیں آپ کی تخت ہواوں میں اڑ رہے ہیں آپ جناس سے گپشپ لگا رہے ہیں آپ پرندوں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے بھائی جتنا اللہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے باقی مجھے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ بھی کر دوں گا ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کو اللہ نے الہام کیا ہوگی وہ اللہ اس کے ساتھ یہ کرامت کر دے گا تو اس لیے جن نے کہا کیونکہ جن اسباب کی دنیا میں یہ کام کرتا اس کو جانا پڑتا ہوا میں پھر لاتا تو کچھ نہ کچھ ٹائم تو لگتا نا اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ میں تمہارے ہاتھ پہ یہ کام کر دوں گا تو اللہ کو ٹائم کی پابندیوں سے اللہ کیا ہے آزاد ہے تو جتنا ان بزرگ کو کہنے میں ٹائم لگا نا کہ تخت لا کے دکھاؤں اتنا ٹائم تو لگا جیسے ہی جملہ مکمل ہوا کیا میں تخت حاضر نہ کروں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے کی یا پہ جب بڑی یہ پہ جب پہنچے ہیں تخت سامنے حاضر کیونکہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس زبور کا علم تھا بزرگ تھے انہوں نے کہا میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آوں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کو ابھی کوئی تبصرہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ بھئی کیسے یا اچھا ہاں ہوں اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے اس کو اپنے پاس جب دیکھا یہ رکھا ہوئے سامنے ٹھیک ہے نا قَالَ حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ فرمائیے میرے رب کا فضل ہے اب دیکھو جو میں دعویٰ کر رہا ہوں سب دعویٰ کی دلیل اس آیت میں موجود ہے وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں لے کر آوں گا اور سلیمان کیا کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے حضرت سلیمان سمجھتے تھے کہ یہ نہیں لے کر آئے کون لائے آئے اللہ لیکن حضرت سلیمان نے اس کو یہ نہیں بھی نہیں کہا ان بزرگ کو کہ جب اللہ لائے رہا ہے تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں لے کر آوں گا تو میں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کون لائے گا اللہ بھئی اس لیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میں لے کر آوں گا تو مطلب لائے گا اللہ ہاتھ کس کا ہوگا میرا استعمال ہوگا آرڈر میرا استعمال ہوگا زبان میری چلے گی بھئی آجا کچھ بولا ہوگا اور انہیں آجا وہ تخت آ گیا تو فضائل صدقات یا فضائل عامال میں بھی جن بزرگوں کی طرف نسبتیں ہیں مردہ زندہ کر دیا یہ کر دیا وہ کشتی یہاں سے اڑھا گیا وہاں لگا دی ایسی ایسی چیزیں ہمارے اکابر کی کتابوں سے نکال کے ان پر کفر کی فتوے لگاتے ہیں تو وہ ساری ان سب کا تعلق کرامات کے قبیل سے ہے اور ان ہمارا عقیدہ ہے اور ان اکابر کا بھی عقیدہ تھا وہ کرامتیں کرنے والا کون ہے اللہ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے ان بزرگ کی وہ مجازی نسبت ہے مجازی حقیقی نہیں ہے حقیقت میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ان بزرگوں نے کیا کر نہیں سکتے انبیاء موجزہ نہیں کر سکتے تو بزرگ کرامتیں کہاں سے کر سکتے ہیں نبی چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے اللہ نے کی ہے تو جب نبی نہیں کر سکتے تو حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تو بزرگ کہاں سے کر سکتے ہیں آئی بات سمجھ میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو میں نے توارک اللہ دی والی آیت پڑھی ہے بہو عالا کل شہین قدیر اللہ کیا فرماتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں تو بعض لوگوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا انکار کیا کہ سو بیویوں سے ہم بستری نہیں ہو سکتی ایک رات میں لہذا انہوں نے بخاری کی حدیث کا انکار کر دیا ٹھیک ہے نا جیسے کہ مولانا محدودی نے انکار کیا اور اسی طرح بعض لوگوں نے کیا کیا مہراش کا انکار کر دیا جیسے غامدی صاحب نے انکار کر دیا ٹھیک ہے وہ انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے دلائل کی تانے بانے ملائے لیکن انکار کی جو بیس ہے وہ کیا ہے وہ یہ یہ سر سید احمد خان نے جنات کا انکار کر دیا جناب سر سید خان نے وہ بھی کہنا ہے اگل میں نہیں آتا تو اللہ کی قدرت پر اگر ایمان لے آوگے تو اللہ جو کہے گا وہ